سبسکرائب کیجئے کوکویت لبنا کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری کوئی بھی لیٹس ویڈیو آپ سے مص نہ ہو ایٹس ٹوٹلی فری ہالو فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ مٹن دم بریانی بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہاں پر میں نے کافی کوشش کری ہے کہ میں اس کو ایزی وے میں بناوں تاکہ آپ اس کو آسانی سے بنا سکیں آئیے ہم اس کے انگریڈنٹ دیکھتے ہیں مٹن دم بریانی بنانے کیلئے میں نے ہاف کے جی باسمتی سیلا رائس لیے ہیں آپ اپنی چوائس کے کوئی بھی لانگ رین رائس لے سکتے ہیں اور ان کو میں نے ایک گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا اور یہ میں نے فائیو ہنڈرڈ گرام مٹن لیا ہے جس کو کی میں نے اچھے سے واش کر کے رکھا ہے ٹو اینہ ہاف میڈیم سائز کی پیاز لیے ہیں اس کو میں نے گولڈن فرائے کر کے رکھ لیا ہے ون ٹوئنٹی گرام کے قریب میں نے فریش دہی لیا ہے جس کو کی میں نے اچھے سے بیٹ کر کے رکھ لیا ہے تاکہ اس میں کوئی لمپ نہیں ہو اور چھے سے ساتھ ہری میڈیم جس کا کی میں نے پیسٹ بنا لیا ہے آپ اس کے جگہ اس کو باریک کاٹ کر بھی استعمال کر سکتے ہیں ون اینہ ہاف ٹیبل سپون میں نے ادھرک کا پیسٹ لیا ہے ون اینہ ہاف ٹیبل سپون لہزون کا پیسٹ لیا ہے ہاف ٹی سپون کالی میڈز کا پاوڈر لیا ہے اور یہاں پر کچھ اور پاوڈرڈ مسائلی لیا ہے اس میں ایک ٹی سپون زیرہ پاورڈر ہے ایک ٹی سپون گرہ مسالہ پاورڈر ہے اس کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اور ویڈیو کے اینڈ میں بھی میں ڈال دوں گی اور ہاف ٹی سپون میں نے لال مرچ لی ہے اگر آپ لال مرچ استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہری مرچ کی کوئنٹیٹی بڑھا سکتے ہیں ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر لیا ہے اور ایک ٹی سپون نمک لیا ہے نمک اور میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں اور یہ کچھ ثابت گرہ مسالے ہیں اس میں ایک بڑی ہیلائچی چار چھوٹی ہیلائچی چھے ساتھ لانگ ایک بادیان کا پھول اور دو انچ کی دالچینی لیے اور یہاں پر ون ٹوینٹی ایمل تیل کا استعمال کیا ہے اور چاولوں کو اوبالنے کے لیے یہاں پر کچھ انگریڈنٹس لیے ہیں اس میں ایک ٹی سپون شاہی زیرہ ہے دو ٹی بل سپون نمک ہے چار چھوٹی ہیلائچی ہیں اور دو انچ کا دالچینی کا ٹکڑا ہے اور دو تیز پتے لیے ہیں اور دو ٹی بل سپون تیل لیں گے تیل ایٹ کرنے سے چاول بہت کھلے کھلے بنتے ہیں اور آپ اس میں چپکتے نہیں ہیں اور بیریانی کی لیئر لگانے کے لیے ہمیں کچھ انگریڈنٹس ہیں اس میں میں نے ایک پنچ زافران لیے ہیں یعنی کی کیسر اس کو میں نے دو ٹی بل سپون گرم دونے بھگو کے رکھ لیا تھا اور وان فور ٹی سپون میں نے فوڈ کلر لیا ہے اس کو میں نے ایک ٹی سپون کیوڑا وارٹر میں ڈپ کر کے رکھا ہے اور دو میریم سائز کی پیاز ہیں جن کو کی میں نے گولڈن فرائے کر کے رکھا ہے اور یہاں کچھ پوزینے کے پتے لیے ہیں اور تین سے چار ٹی بل سپون میں نے پیور گھی لیا ہے یہ آپشنل ہیں آپ اس کو آوائیٹ بھی کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہم اس کو کیسے بنائیں گے سب سے پہلے ہم مٹن کو مائنیٹ کر لیں گے ہم اس میں کالی میرچ ایٹ کریں گے ادھرک کا پیسٹ ایٹ کریں گے لیزون کا پیسٹ ایٹ کریں گے باقی کے سب ہی پاورڈر مسالے بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور ساتھی میں ایٹ کر دیں گے ہم اس میں دہی کو اچھے سے مکس کریں گے اور پندہ سے بیس منٹ کے لیے مائنیٹن کے لیے رکھ دیں گے ہم کسی بڑے برطن میں چاوال کی کوئنٹیٹی سے چار سے پانچ گناہ زیادہ پانی بوائل کریں گے اور اس میں شاہی زیرہ چھوٹی لائچی دالچینی اور نمک ایٹ کریں گے اور ساتھ میں ایٹ کریں گے تیز بھتہ اور آئل اور اس کو ہم ہائی فلیم پر اس میں ایک بوائل آنے دیں گے اور اس میں جب ایک بوائل آ جائے گی تب ہم اس میں رائس ایٹ کر دیں گے اور رائس کو ہم آٹھ سے دس منٹ کے لیے کوک کریں گے جب تک یہ سیونٹی پرسنٹ تک کوک نہیں ہو جاتے ہیں گیس کی فلیم ہمیں ہائی رکھنی ہے اور ہائی فلیم پر ہی ہمیں اسے سیونٹی پرسنٹ تک کوک کر لینا ہے ابھی میں اس کو دوسرے برنر پر ہائی فلیم پر شفٹ کر دوں گی اور یہاں پر میں ایک پریشر کوکر لوں گی پریشر کوکر اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں آئل ایٹ کر دوں گی اب ہم اس میں سبھی سابود گرم مسالے ایٹ کر دیں گے اور اس کو کچھ سیکنڈز کے لیے سوٹے کر لیں گے تاکہ گرم مسالوں کا فلیور آئل میں ریلیز ہو جائے اور اب ہم اس میں مائنیٹیڈ مٹن ایٹ کر دیں گے مکس کریں گے اور ساتھ میں ہم اس میں تلیوی پیاز بھی آئٹ کر دیں گے اور ساتھ میں آئٹ کریں گے ہر ایمیج کا پیسٹ آپ یہاں پر ہر ایمیج کو باریک کاٹ کر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے یہ دیکھئے چار سے پانچ منٹ میں ہمارا مٹن اچھے سے فرائے ہو گیا ہے اب میں اس میں ہنڈرڈ ایمل کے قریب پانی آئٹ کروں گی بس پانی اتنا آئٹ کرنا ہے کہ ہمارا مٹن اچھے سے گل جائے اور اب میں اس میں اس کی لیڈ لگا دوں گی اب اس میں ہائی فلیم پر ہم ایک پریشر آنے دیں گے ایک پریشر کو آنے کے بعد ہم گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے اور لو فلیم پر آٹھ سے نو منٹ کے لیے کوک کریں گے جب تک کہ ہمارا مٹن کمپلیٹلی ٹینڈر نہیں ہو جاتا ہے اور ادھر ہمارے رائز سیونٹی پرسن تک کوک ہو گئے بس اب ہم گیس کی فلیم کو بند کریں گے اور اس کو ایک چھنی میں چھان کر ایک سائیڈ میں رکھیں گے اس کے پریشر کو ہم آٹومیٹیکلی ریلیز ہونے دیں گے اور اب ہم اس کی لیڈ کھولیں گے اب ہم گیس کی فلیم کو آن کر کے اس میں جتنا بھی ایکسٹرا پانی ہے اس کو ڈرائے کر لیں گے یہ دیکھئے ہمارے مٹن کا پانی کمپلیٹلی ڈرائ ہو گیا ہے اب ہم بریانی کی لیئرنگ کی تیاری کریں گے اب ہم ایک بڑا پوٹ لیں گے جس میں کی ہم سبھی چیزوں کو ایک ساتھ اسیمبل کر سکے اس کو ہم ہلکا سا گریز کر لیں گے تاکہ مسالہ اس میں چپکے نہیں فرس لیئر ہم اس میں مٹن کی لگائیں گے اور اوپر سے سیکنڈ لیئر ہم اس پہ رائس کی لگائیں گے رائس کو اچھے سے چارا طور پھر سپریٹ کر لیں گے اور اب ہم اس کے اوپر سپرینکل کریں گے تلیوی پیاز اور ساتھ میں تھوڑے سے پودینے کے پتے اور اب ہم اس پہ تھوڑا سا فوڈ کلر سپرینکل کر دیں گے اور تھوڑا سا زافران بھی سپرینکل کر دیں گے اس سے اس میں بہت اچھا اس کا فلیور آئے گا یہ اوپشنل ہے آپ چاہیں تو اس کو اوائیڈ کر سکتے ہیں اب ہم پھر سے اس پہ مٹن گریوی کی ایک لیئر لگائیں گے اور اوپر سے اس پہ رائس سپریٹ کر دیں گے سپرینکل کریں گے تھوڑی سی تلیوی پیاز اور ساتھ میں پودینے کے پتے فوڈ کلر اور سیفران یعنی کی کیسر اور تھوڑا سا میں اس میں پیور گھی آٹ کر رہی ہوں یہ اوپشنل ہے آپ اس کو اوائیڈ کر سکتے ہیں اب ہم گیس کی فلیم کو آن کر دیں گے اور اس پر ایک لیڈ لگا دیں گے اور ہائی فلیم پر ہم اس کو دو منٹ کے لیے کوک کریں گے اس کے بعد جب ہمارا پود گرام ہو جائے گا تب ہم اس کے نیچے کوئی بھی ہیوی بوٹم دوا یا پھر پین لگا دیں گے جس سے کہ یہ نیچے لگے گی نہیں اب ہم اس کو لو فلیم پر 20 سے 25 منٹ کے لیے دم کریں گے ابھی میں اس کے اوپر ایک ہیوی خرل رکھ رہی ہوں تاکہ اس کی سٹیم باہر نہ آئے یہ اچھے سے اندر دم ہو جائے آپ چاہیں تو اس کو فوائل سے بھی ریپ کر سکتے ہیں 20 سے 25 منٹ کے بعد ہم اپنی بریانی کو چیک کریں گے یہ دیکھئے ہماری بریانی بہت اچھے سے دم ہو گئی ہے اور اس میں سے بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے آئیے اب اب ان کو سرف کرتے ہیں اور یہ دیکھئے ہماری یمی اور ڈیلیشیس مٹن دم بریانی بن کر تیار ہے تو اس طرح سے تیار ہے ہماری مٹن دم بریانی اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے اور اس میں سے بہت ہی اچھے خوشبو آ رہی ہے آپ بھی ٹرائے کیجئے مٹن دم بریانی کی اس آسان ریسپی کو آپ اس کو سرف کیجئے رائتے اور سیلڈ کے ساتھ یہ بہت یمی لگتی ہے اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں ڈینک یو